تو میں نے کہا صحابہ علیہ بیت پیار کا نام ہے، محبت کا نام ہے، الفت کا نام ہے، یگانگت کا نام ہے، عقیدت کا نام ہے، عظمت کا نام ہے، شرافت کا نام ہے، پیار کا نام ہے، عظمت کا نام ہے، اور دین کا نام ہے، اور شریعت کا نام ہے، اور اسلام کا نام ہے، اور سنت کا نام ہے، نبی کی گھر کی زندگی کا نام ہے، باہر کی زندگی کا نام ہے، نبی کے مسکرانے کا نام ہے، نبی کے مسکراد کا نام ہے، پیغمبر کے لباس کا نام ہے، نبی کے چہرے کا نام ہے، نبی کے بستر کا نام ہے نبی کے مقام کا نام ہے نبی کے رتبے کا نام ہے پیغمبر کی چال کا نام ہے پیغمبر کی کردار کا نام ہے پیغمبر کی گفتار کا نام ہے نبی کی اخلاق کا نام ہے نبی کی زندگی کا نام ہے طور اور طریقے کا نام ہے بولنے کا نام ہے آنے اور جانے کا نام ہے سنت کا نام ہے سیرت کا نام ہے اور شریعت کا نام ہے تم کہتے ہیں توڑ کی بات ہے ہم کہتے ہیں جوڑ کی بات ہے تم کہتے ہیں جوڑا جوڑا ہے ہم کہتے ہیں ایک ہے تم کہتے ہو نفرت ہے ہم کہتے ہیں پیار ہے تم کہتے ہو ایک بیزار ہے ہم کہتے نہیں تو ایک ہے تم کہتے ہو دوسرے کو مانتے نہیں میں کہتے ہو دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہوتی ہے کہ صحابہ اور الہمہ دو الہدہ الہدہ عنوان نہیں ایک ہی عنوان ہے ایک ہی عنوان ہے کہنے والے نے کہا کیا عنوان ہے میں نے کہا یہ ایمان ہے بھئی ایک ہی عنوان ہے کیا عنوان ہے میں نے کہا یہ ایمان ہے انہیں بھی مانتے ہیں انہیں بھی مانتے ہیں حق ہیں یہ بھی حق ہیں وہ بھی سچ ہیں یہ بھی سچ ہیں وہ بھی قرآن میں یہ بھی قرآن میں وہ بھی عدیث میں یہ بھی عدیث میں وہ بھی مکہ میں یہ بھی مکہ میں وہ بھی مدینہ میں یہ بھی مدینہ میں وہ بھی بدر میں یہ بھی بدر میں وہ بھی یہود میں یہ بھی خیبر میں یہ بھی خیبر میں وہ بھی تبوک میں یہ بھی تبوک میں بڑوں سے ذرا پوچھو جدا کہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ادھر دیکھو نبی کی بیٹی علی کے گھر میں نبی کی بیٹی علی کے گھر میں علی کی بیٹی عمر کے گھر میں اور عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں نبی کی بیٹی علی بیت ہے علی کا اور علی کی بیٹی علی بیت ہے عمر کا اور عمر کی بیٹی علی بیت ہے نبی کا اور محبت کی بات میں کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اس کی بیٹی اس کا علی خانہ اس کی بیٹی اس کہلے خانہ میں تمہیں بتاتا ہوں کبھی گرانہ بتاتا ہوں کبھی جرانہ بتاتا ہوں کبھی جرانہ بتاتا ہوں کبھی گرانہ بتاتا ہوں سوسر رشتہ دار ہے یا نہیں ہے گرانہ کس کو کہتے ہیں رشتہ داروں کو بہت آماد رشتہ دار ہے یا نہیں ہے ہے رشتہ دار سوسر بھی رشتہ دار ہے داماد بھی اور ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب ہم آپ کی بات اس لیے نہیں ماندے کہ حضور علیہ السلام کے بعد حکومت رشتہ داروں کو نہیں ملی ہمیں اختلاف اس بات کا ہے کہ حضور کے بعد حکومت رشتہ داروں کو نہیں ملی میں نے کہا ملی رشتہ داروں کو ہے تمہیں رشتہ دار سمجھ میں نہیں آ رہے ان نے کہا کیسے حکومت ملی ہے میں نے کہا پہلی حکومت ملی ہے سوسر کو کس کو یہ تو کوئی رشتہ نہیں ہے اس کو باپ کی جگہ بولتے ہیں پہلی حکومت ملیے سسر کو دوسری حکومت بھی ملیے خلیفہ اول بھی خلیفہ سانی بھی کہنے سے نہیں خلیفہ اول کی بیٹی بھی حضور کے گھر میں خلیفہ دوم کی بیٹی بھی اوچھی کس کے گھر میں حضور کے گھر میں یہ بیٹی بھی ان کی بیٹی بھی توجہ منی طرف کرنا تیرا رشتہ تیرا باپ مانگتا ہے تیرا رشتہ تیری ماں مانگتی ہے تیرا رشتہ تیرا دوست مانگتا ہے تیرے رشتے کا انتخاب کوئی اور کرتا ہے کسی کے رشتے کا انتخاب کوئی اور کرتا ہے کبھی تو پسند کرتا ہے کبھی تیری ماں پسند کرتی ہے کبھی تیری بہن پسند کرتی ہے کبھی تیرا باپ پسند کرتا ہے آنا تجھے بتاؤ مصطفیٰ کے رشتے کسی اور نے پسند نہیں خدا نے پسند کی انہیں نے بیت بنایا بھی خود خدا نے بھئی ہم نے نہیں انتخاب کیا رشتوں کا انتخاب خدا نے کیا تو کہتا ہے میرا رشتہ بہت اچھا چلا میں نے کہا کیوں کہ میری ماں کا انتخاب تھا میرے دادا کا انتخاب تھا میرے نانا کا انتخاب تھا سمجھدار آدمی تھا صاحبِ نظر تھا صاحبِ حسب تھا صاحبِ نصب تھا بہت سمجھدار تھا بہت زیرت تھا بڑا سمجھتا تھا علاقے پر بڑی نظر تھی دیکھ کر پیچان جاتا تھا آنکھوں سے پیچانتا تھا چال سے پیچانتا تھا میری ماں عورت کے قدم دیکھتی تھی سمجھ جاتی تھی یہ کیسی عورت ہے انتخاب اس نے کیا ہے اور تیرا انتخاب کوئی فرط کرے تو کہتا ہے میرا رشتہ بہت اچھا ہے میرے مصطفیٰ کے رشتے کا انتخاب تو خدا نے خود کیا ہے خدا کون ہے اللہ 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 مالکی مالکی یوم الدین جان پڑھتا جا قرآن علیف نام سے لے کر ونناس تک الحمدو کے علیف سے لے کر ونناس کسیم تک قرآن پڑھتا جا تجھے رب کی عظمت ملتی جائے گی انتخاب جب ہونے لگا مصطفیٰ کے رشتوں کا کسی اور نے نہیں کیا خدا نے کیا کوئی اپنے مصطفیٰ کے لئے ہر چیز جہاں خدا نے چنی تھی وہاں آپ کے گرانے کو بھی رب نے چنائے اللہ نے مجھے چنائے میرے لئے پتہ چلا حضور کے لئے صحابہ کا چنو بھی اللہ نے کیا اہلِ بیعت کا چنو بھی اجی فرق کیوں پیدا کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں ان میں کوئی فرق کوئی فرق نہیں ہے محبت کی وہ مثالیں تاریخ میں قائلات میں محبت کی وہ مثالیں دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی جو محبت کی مثال حضور کا زمانہ پیش کرتا ہے حضور کا دور پیش کرتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں میرے جملے کو سمجھنا آپ کو امن کی بات سمجھ میں آئے گی اگر حضور کے زمانے کے لوگوں میں پیار نہیں تھا تو پھر کسی زمانے کے لوگوں میں پیار ہو سکتا ہی نہیں ہے گھرانہ اور یارانہ ایک نہ کر سکے تو زمانہ کیسے کیا پتہ چلا یارانہ بھی گھرانہ بھی محبت کی لڑیوں میں پرائے ہو تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس میں یارانہ کون سو ہے اور گھرانہ کون سو ہے گھرانہ یارانہ لگتا تھا بابا یارانہ گھرانہ لگتا تھا پہلی سسر کو ملی دوسری بھی کرے کوئی انکار شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو بوجود اس کے کہ انہیں سخترین اختلاف ہے لیکن ان سے پوچھو کہ ابو بکر حضور کے سسر تھے یا نہیں تھے سوال ہے میرا تم سے اپنے بڑوں سے پوچھو سسر تھے یا نہیں تھے پھر پوچھو سسر بنائے کس نہیں تھے یہ کون تھا جو کپڑے میں ایک تصویر لے کر ڈام کر لائیا تھا یہ کون تھا جس نے عدب سے پیش کر کے کہا تھا یہ تمہاری دیلی ہے یہ کس نے کہا تھا یہ کس نے کہا تھا یہ کون لے کر آیا تھا کیا بھلا جبرائیل اللہ کی آڈر کے بغیر آسکتا ہے کہو نا یہ الزام بھی ہم پہ لگا دو یہ بھی ہم پہ لگا دو کیونکہ تمہارے پاس تو کوئی بات بہید نہیں ہے کچھ بھی کہہ دو تمہارے موں سے جو بھی نکل جائے ایک آدمی نے کہا ہم نے اصلی قرآن ڈون لیا جب ہم نے پکڑ لیا کہنے لگا میری زبان سے نکل گیا میں نے کہا تمہاری زبان ہے یا کٹو رہے ہیں ایسے ہی نکل گیا ایسے ہی بات نکل گئی تو ہو سکتا ہے تمہارے بڑوں کی زبان سے کسی وقت نہیں کوئی بات نکل جائے اور بات میں کہیں ہم جب کتابیں دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بات ہماری کتاب میں سے نہیں ہے میں نے ایک جگہ کہا تم ابو بکر اور جناب فاطمہ کی دشمنی بتاتے ہو اور میں تمہاری کتابوں سے فاطمہ کا جنازہ ابو بکر کو پڑھاتے ہوئے دکھاتا ہوں کسی اور سے بھی نہیں سیدہ فاطمہ کا جنازہ ان کے لوگوں نے جب پوچھا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا اور حوالہ ہماری کتاب کا دیکھ ہے اب اس نے اپنے آجمی کو مطمئن کرنا تھا مطمئن نہ کر سکا بات ہی کوئی نہیں تھی اس لئے کہ وہ لڑائی بتاتے میں پیار بتاتا ہوں پیار بھی ان کی کتاب میں سے دکھا دیا گویا یوں ہو گیا ہاتھ بھی ان کا اور چہرہ بھی ان کا جب اپنے ہاتھ سے تھپڑ لگا رہا تو آنکھ کھلی تو دیتا تو اپنے ہی ہیں تم نے لکھا ہے تو پھر کہنے لگا ساری بتنے اس باتیں سچی تھوڑی ہیں کچھ ایسی ویسے بھی ہیں اور ان باتوں میں سے ایک یہ بھی ہیں تو بھائی ابوبکر صدیق حضور کے سسر ہیں اور سسر ہو کر پہلے خلیفہ کون ہیں دوسرے یہ بھی سسر ہیں تیسرے مگر دور داماد ہیں نمبر تیسر آگیا یہ فضیلت سسر والی پھر داماد والی آنی تھی لیکن وہ دو والی ذرا اضافی تھی دو والی ذرا تو تیسر آگیا ایک رہ گیا تو تو ساتھ آگیا ایک بیٹی دی تو چوتھا بھی رشتہ دار ہے اور سمجھو پانچوہ بھی رشتہ دار ہے پانچوہ کون ہیں نوازہ رشتہ بولو رشتہ بولو پانچوہ کون ہیں نوازہ سالے پہ بھی آ رہا ہوں سالہ انتظار دو بھر پانچوہ کون ہیں نوازہ رشتہ دار ہے چھٹا کون ہیں رشتہ دار ہے ہے رشتہ دار نہیں مانتے کہہ تو نہیں مانتے گھر جا کے کہہ تو موسیٰ نہیں مانتے دیکھو کیا ہو تو انہیں نہیں مانتے رشتہ دار ہے چھٹا بھی اسی کو ملی حکومت جو کون تھا مگر تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا فرق ہے وہ کیا ابو بکر کو حکومت ملی صحابہ نے ہاتھ آگے کروایا عمر نے بیعت کر دی علی بھی مل گئی عمر کی باری آئی ابو بکر نے پرچی پکڑا دی عثمان کی باری آئی تو چھے نام آگئے علی کی باری آگئی تو صحابہ نے ہاتھ تھام کر بیعت کر لی حسن کی آگئی تو جناب علی کے بعد صحابہ نے جانشیر بنا لیا باری چھٹے گئی آئی جب باری چھٹے گئی آئی جب باری چھٹے گئی آئی تو خلافت کئی اور نہیں ملی کئی اور گورنر نہیں ملی اور گورنر ہے تم کہتے ہو لڑائی ہوئی جنگ جمل ہوئی جنگ سے پھر امانتا ہوئی سب کچھ ہوا ہو گیا پھر کیا ہوا یہ کس نے کس نے اوہ باپا پانچوے خلیفہ کا نام حضرت حسن ہے اور حضرت حسن خلیفہ ہے اور چھپہ خلافت پہنا ہوا ہے اور خود موجود ہے اور موجود ہوتے ہوئے اپنے گورنر سے کہتے ہیں ادھر آ جاؤ اور جناب شام سے گورنر چلتا ہوا آتا ہے اور چلتا ہوا آتا ہے کون بلا رہے اور کون آ رہے کون بلا رہے اور کون آ رہے بلانے والا حسن ہے آنے والا معاویہ ہے حفاظت سے آتا ہے اور حفاظت سے جاتا ہے جسے حضرت حسن بلاتا ہے وہ حفاظت سے آتا ہے اور حفاظت سے جاتا ہے یوں نہیں جاتا یوں نہیں جاتا تم نے بلایا تھا چھوٹے کو حضرت حسن کے چھوٹے بھائی کو تم نے بلایا تھا کربلا میں واپس نہیں جانے لیا تمہیں مابیہ آئے تھے تانٹہ بھی نہیں چھوٹے دیا حسن نے تم نے تو بچہ بھی نہیں جھوڑا بچہ بھی نہیں جھوڑا اور تم کو بھی نہیں جھوڑا خیموں کو بھی نہیں جھوڑا بابا تم نے تو لاشا بھی نہیں جھوڑا سر بھی دن کے ساتھ نہیں رہنے دیا جدا کر دیا اس نے بنایا تھا نا غیر اکماند باپ کا بیٹا تھا نا نمازہ رسول تھا جسے بنایا تھا وہ سالہ رسول تھا بنا کر عزت کی یوں واپس نہیں بیج دیا تھا بلکہ باپا کے ممبر پر بٹھا دیا